وزرعظم عمران خان سے چینی تجارتی وفن ملاقات کی ملاقات میں وزرعہ طوانائی حماد عزر، مشیر تجارت عبدالرزاق دعوت شہباز گل، خالد منصور اور چین کے سفیر بھی شریک ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور چین نہ صرف ماضی اور حال میں جورے ہوئے ہیں بلکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں تک بھی محدود رہیں گے وزرعظم نے کہا کہ پاکستان میں چینی کاروباری اداروں کی ترجیحی بنیادوں پر حمایت کریں گے خصوصی اقتصادی زونز میں اپنی سرمایہ کاری کو تیز کرنے میں گہری دلچسپی پر ان کے شکر گزار ہیں اجلاس میں بریفنگ دی گئے کہ چینی تاجر گلاس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعب میں کام کرنے کے خواہش مند ہیں چینی مشہور موبائل ساز کمپنی اوپو پاکستان میں ایک مقامی موبائل منفکچرنگ یونٹ اور اوپو اینڈ ریسرچ سنٹر ڈیولپمنٹ قائم کرنے جا رہا ہے اس سے نہ صرف سمارٹ فونز کی سالانہ درامت پر بہت زیادہ ضرور مبادلہ کے زخیر کی بچت ہوگی اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے